دوستو ہماری ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے چاول بے چاول ایک چتھائی بنی نو انسان کی خوراک ہے اس میں نشاستہ کے اجزاء سب سے زیادہ اور نائٹروجنی اجزاء نمکوں کی مقدار روگنی اجزاء بہت کم پائے جاتے ہیں چاول میں کیلشین بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے چاول ہلکی اور زود اور حضم گزا ہے لیکن جسم کی نشاستہ والا جز پروٹین اس میں بہت کم ہوتا ہے چاول کے مطلق اتنی احتیاط ضروری ہے کہ مشین سے صاف کیے ہوئے چاول جنہیں سیلہ چاول کہتے ہیں استعمال نہ کیے جائیں کیونکہ مشین میں صفائی کے دوران ان کا لطیف چھلکا جو ان کے اوپر ایک باریک چھلکا ہوتا ہے زائع ہو جاتا ہے جس میں وٹامن بی ہوتا ہے وٹامن بی زائع ہونے کے بعد ان چاولوں کے کھانے سے مرض بیری بیری ہو جاتا ہے اس کے انصداد اور بہتر تدبیر یہ ہے کہ مشین کے ذریعے صاف کیے ہوئے چاولوں کی بجائے اوکھلی میں ہاتھ سے کٹے ہوئے چاولوں کو استعمال کیا جائے عام طور پر چاولوں کو عبال کر خشکہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کی پچ کو بیکار سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے اس طرح چاول کا ضروری جز وٹامن بی پانی میں حل ہو کر ضائع ہو جاتا ہے اس لیے پچ کو چاولوں میں جذب کر دینا چاہیے بار حکمہ کے نزدیک چاول کی پچ زود حضم بھوک لگانے والی اور دافع سفرہ ہے پلاو خشکہ کی نسبت محض اس وجہ سے زیادہ تقویت بخشی نہیں ہوتی کہ اس میں گوشت کی یگنی شامل کی جاتی ہے بلکہ اس کی قوت بخشی کا راز یہ بھی ہے کہ پلاو پکاتے وقت پچ نہیں پھینکی جاتی چونکہ چاول دوسرے اناجیوں سے کم طاقت بخش ہے اس لیے چاول میں گھی یا مکھن ملا کر انہیں دودھ کے ساتھ زیادہ کھانا مفید ہے اس سے ان کی غزائیت بڑھ کر وٹامنز کی کمی پوری ہو جاتی ہے چاول میں دال شامل کر کے یا خشک چاول سبزی دال وغیرہ کے ساتھ کھائیں تو یہ کمی پوری ہو جاتی ہے لہذا جن لوگوں کی غزات زیادہ تر چاول ہو انہیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ دودھ دہی انڈا مچھلی گوشت سبزی کا استعمال رکھیں چونکہ چاول میں لہمیاتی اجزاء بھی کم ہوتے ہیں اس لیے ان میں گھی یا مکھن ملا کر کھانا چاہیے کیونکہ گھی اور مکھن میں ویٹامن اے کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے چاول بطور غزہ مسلسل کھانا صحت کے لیے مفید نہیں کیونکہ اس سے میدہ اور آنتیں پھیل جاتی ہیں اور قبض لاحق ہو جاتی ہے آنتوں میں خمیر کی کافیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے کھانے سے توند بڑھ جاتی ہے اور جسم بھدہ ہو جاتا ہے چاول بہت زود حضن مگر قابض غزہ ہے تاثیر کے لحاظ سے خوشک ہیں گرمی کو مٹاتی ہیں تپ دیک اور سنگر ہنی میں پرانے چاول اندہ غزہ ہیں دست اور پیچس میں دہی چاول مفید غزہ ہے تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی